بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم قدر تو سی ودیہ امید کر دیا سب خیر یہ نا آج میں بنا رہی ہے چکن دم بریانی میں بلکل مسالے دار بنا ہوں گیا بہت ہی مزیدہ مسالے دار جری بریانی اندین آپ خود اچھا ہودا ٹیسٹ ہوں دا وہاں اچھا جی میں بنایا گی تا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ دیہ برکتہ ادوش میں پایا گی ٹھیک نا گی پانے تو پاہ دید بچ میں چکن ایڈ کر دیتا چکن ایک کلو لیا سکا میں ادوش ای اور سردی تی وجہ نا میرا گلہ خراب آ اور اس وجہ تو میری آواز تھوڑی چینج ہوئے گی معذرت کر دے اچھی تا دی بھی آواز پرداش کر لیو اور ادوش میں چکن اچھی ترہ فرائی کر لیا با ٹھیک نا پندرہ منٹ اچھی ترہ انہوں فرائی کتا با جدو اچھی ترہ ایڈا کلر آگیا چکن دا تے میں انہوں نکال لوں گی ٹھیک نا اور بہت ہی خوبصورت چکن دا کلر آ چکیا اور ادوش میں پاؤں گی پیاز تھوڑا جیا نا میں ادوش پان ایڈ کر دوں گی تاکہ جڑا کرائی نا نیچے لگیا یا اچھی ترہ ساف ہو جگہ پیاز اچھی ترہ بران ہو گئے ورنہ چال جائے گا ٹھیک نا اور ادوش میں کلر چینج ہوئے گا پیاز تھا اور اچھی ترہ کلر چینج ہو چکیا پیاز ہے ادوش میں پاؤں گی لیسن لیسن دو دو چمچ میں لیسن دے لیا اچھی ترہ اندر فرائی کریں گے اور ادوش میں پاؤں گی ٹرماٹر آ دا پیسٹ ٹھیک نا پیسٹ ہی پانا ہوا بیسے تو اسی � پانی ادوش میں پیسٹ پا لیا میں کوئی ویڈیو رکوڑ نہیں آئی سوری اچھا جی ادوش میں حلدی پاؤں گی ایک چمچ اور نمک استعمال کروں گی میں ایک چمچ ٹھیک نا باقی چیزہ نا جو پانیاں مانا باچے ایڈ کریں گے اور ادوش تھوڑے ہی میں نا لال مرچ پاؤں گی لال مرچ تو اسی کہنا انہی کم استعمال کیوں کر رہی ہے لال اور ایک کلو چیکنہ بریانی دیتا تھوڑے یا مسالے دار ہونی ہے ادوش میں جو مسالے ایڈ کروں ہوں گے نا ٹیسٹ اونا دائے گا لال مرچ میں سیرف ٹیسٹ لی پاؤں گی تھوڑا یا فلیور ہوئے گا اچھا یا اور چکن نوے دے اندر ایڈ کر دوں گی مسالہ اچھی طرح بنائی ہو گیا دو چمچ میں لے یا ادرک انہی چیزہ دا میں سادہ استعمال کر دیا بریانی دے چاول ہوئے یا چکن ہوئے کیونکہ ادرک نانا بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہوندہ ہوا اچھا یہ دے بچ میں پاریاں ہون دائیں ٹھیک نا ہاف کپ دائیں دیا سکا اور دے بچ میں ایڈ کر لوں گی چکن بریانی جدو بھی بناونا اور دے بچ تھوڑا ایک یا پھر نمک کم ہوندہ ہوئے یا پھر میرچہ کم ہوندیاں ٹھیک نا ایڈا جرا سا بنا پورا پرفیکٹ میں تا ناج شیئر کروں گی اور بلکل صحیح دست لیں گے دے بچ میں پاریاں ایملی ٹھیک نا ایملی بہت ہی زبردہ سیدہ ٹیسٹ آئے گا اور جر ایملی پانی نا جرے چکن ہوئے گا نا اکھٹاس ہوئے گی نا چکن تے وہ بہت ہی مزہ دار لگے گی اور چسکے دار جری ریسپی نہ ہوتا مزہ ہی ایملی نہ آئے گا اور ایملی تے پانی تے چکن اچھی طرح گالوی جائے گا ایدوچ میں پاؤں گی بریانی مسالہ ٹھیک نا اور ایدوچ میں پاریاں گرم مسالہ میں کیا سینا میرچ میں کم رکھیا ایدوچ میں مسالہ ایڈ کروں گی ٹائی چمچ میں گرم مسالہ پاؤں گی اور ٹائی چمچ بلکل ایک کلو چاولتے نا ٹائی چمچ گرم مسالہ بلکل صحیح ہے ٹھیک نا اور ایدوچ بریانی مسالہ ڈ کروں گی بریانی مسالہ میں ایک کلو بنا ہی ہے نا چاول اور ایدوچ میں بریانی مسالہ ہاف پیکٹ پاؤں گی ٹھیک نا حاف میں باد چہی یوز کروں گی جدو کریں گی ہوتا مہترؤ شہر کروں گی داسمنٹ ہلکی اک تیرا ہدینہا ٹھیک نا اچھا جی ان میں چاول بوئل کروں گی اور چاول دا پانی میں رکھیا ایسے گا بوئل کرنے واسطے ان ایدوچ میں اڈ کر دوں گی چاول ٹھیک نا چاول نا اچھی طرح دھ ہوکے میں بکھ ہوکے رکھا ہو ایسے گا ٹھیک ہے نا ادھے وچ میں ایڈ کر دوں گے ایک کلو چاول دی بلکل مدیدار چکن بریانی بنے گی اور بہت مدیدہ لادیا امید آجی تھی ریسی بھی تاں ضرور پسند گی اچھا ان چاولہ تے نمک پانا ہے بہت ضروری ہے ٹھیک ہے نا اگر مسائلہ تے نمک آنا چکن مسائلہ تے تسی رکھا تے ادھے وچ تسی ٹائی چمچ نمک پاؤں گے ٹھیک ہے نا چاولہ تے نمک پورا رکھا گے اور جرا مسائلہ تے نمک آیا اور پورا رکھا یا ٹھیک ہے نا دونوں چیزہ تے نمک برابر ہوئے گا اور چاول بلکل بھی نمک پکے ہوں گے نہ ہی مسائلہ تے نمک تیز ہوئے گا اور بہت ہی اچھی طرح بریانی بنے گی چاولہ نو اچھی طرح بوئل کر لیا ہوا میں ٹھیک ہے نا چاولہ نو ادھا بوئل کرنا نا یہ دی بالکل کنی ہوئے ٹھیک نا انہیں زیادہ گلے ہونے نہیں چاہیے دیا دیکھے بلکل کنی رکھیا جتا پا مٹھے چاول بنان دیا نا انہیں دی کنی رہ دیا بلکل اس طرح سیم تسی راک لینے تھوڑا یہ دی بچ میں گی پاؤں گی ایک چمچ انہیں زیادہ دی بچ کی نہیں پینا اور میں چاول پاؤں گی پہلا ٹھیک نا اور چکر ریڈی ہو چکے ہوا چکن دا مسالہ بلکل مددار خشب ہوا ریا ماشاء اللہ اچھی طرح خوش کالیا سی ایدوچ پانی انہیں رہن دینا ٹھیک نا بلکل خوش کرنا اور مسالہ ایدوچ میں ایڈ کر دوں گی چکن دا اور انہیں دی میں تیمہ لگا لینے ٹھیک نا اور جو مسالہ بریانی میں بچا کر کیسے نہ ایدوچ ایڈ کروں گی تھوڑا یا میں پاؤں گی ٹھیک نا تیمہ لگاؤں گی اور پھر میں بریانی مسالہ ایڈ کروں گی ٹھیک نا انہیں بہت زبردہ سٹریز رہن دا اور بہت مزیدار خوش بھو آئے گی پورے ملنے تھے نا اس بریانی دی خوش بھو ہونیا مسالہ بہت ہی مزیدارا اور ایتے نمک بلکل پرفیکٹا دو تین تیمہ لگا لینیا ٹھیک نا اور دو چمچ میں دودھ لیا با اور ایدوچ پاؤں گی کلر چاولانا کلر جرا با درسہ رنگ اور ایدوچ ایڈ کر دوں گی انہا زیادہ نہیں پانا بلکل تھوڑا یا ٹھیک نا اور ہلکا یا ایدہ کلر جرا ہوگا بہت مزیدارا اور اچھی طرح میکس کرنا ماں کوئی بھی ایدوچ گٹلی بگرانا ہوئے داسمنٹ میں کور کیتا ہے ایسی داسمنٹا تو بعد ایدوچ میں کلر پا دوں گی ٹھیک نا فوراں تو اسی نہیں پانا داسمنٹ تو بہت پانا ماں ٹھیک نا اور میں اچھی طرح پا لوں گی انہوں پانے تو بعد میں کور کرنا صرف پانچ منٹ پندرہ میں دامتے رکھیا ٹھیک نا اور بہت ہی مزیدارا چکن بریانی تے ریڈی ہو چکیا اور انہیں مزیداری دی خوشبو ہو آ رہی ہے نا ماشاءاللہ بہت ہی زبادہ سا بہت ٹیسٹی بریانی بنیا امید آج دی ریسی بیتا نا ضرور پسند آئے گی میرے چینل نو سبسکرائب نہیں کیتا دے جلدی نہ جا کے سبسکرائب کر دے اور نالی بیل لیکن دا بٹن پریس کر دیو تاکہ تنو ہارا ہونوالی ویڈیو میں جکے اچھا جی جننے چکن بریانی کھانی ہے نا اور مینو کمنٹ کر دے اور میں انہوں پارسل بھی کرا دوانگی تے میرے چینل نو سبسکرائب کرنا نا پھولیو اپنا بہت زارا خیار کیوں اس کے پیر ملانگے نا میں چس کے دن آنے بھی ریسی بھی دن آل اوکے اللہ حافظ موسیقی